مورفولوجی فلاورنگ پلانٹ تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا ہم نے بائیلوجیکل کلاسیفکیشن دیکھا جس میں ہم نے پلانٹس کی بات کی پھر بائیلوجیکل کلاسیفکیشن کے بعد ہم نے کیا دیکھا ہم نے بات کیے پلانٹس کے ہم نے کنم پلانٹی کی بات کیے اگر آپ کو یاد ہوگا تو بائیلوجیکل کلاسیفکیشن سے پہلے ہم نے اینیمل کنم کی بات کیے تھے تو اینیمل کنم پھر بائیلوجیکل کلاسیفکیشن پھر اب ہم بات واپس سے کر رہے ہیں پلانٹ گنگم میں بھی جو آخر ہی ہمارا ٹاپک تھا جس کو ہم نے کہا تھا انجیو اسپورمک پلانٹ اس انجیو اسپورم پلانٹ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں پھولزار پودے ہوتے ہیں اب ہم ان کی کمپلیٹ سٹیڈی کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم جو نیا سبق سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے باب نمبر پانچ جس کو کہا جاتا ہے پھولزار پودوں کے ساتھ مورفولوجی آف لاورنگ پلانٹ تو انجیو اسپورم میں ہم نے کہا تھا کی جو جیمیو اسپورم میں ہم نے ان کو کہا تھا اگر یاد ہوگا آپ کو تو ہم برہانہ پودے کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ جو سیڈ بنتا ہے جو بیچ بنتا ہے اس کے اوپر کوئی کورنگ نہیں ہوتی کوئی پورٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم ان کو برہانہ کہتے تھے اب یہاں پر جو ہے انجیو اسپورم جن کے پاس کیا ہوتے تھی سیڈ ہوتی تھی بیچ لیکن ان کو جو رکھا جاتا تھا وہ ایک سپیشل ساپ کے ذریعے رکھا جاتا تھا ہوتے ہیں انجیو اسپورم میں ہوتے ہیں پھول انجیو اسپورم میں جو پھول ہے ان پھولوں کے رنگ اور ان کی ساہ کی وساط ہمیشہ ایک دل نشین منظر پیش کرتا ہے یعنی ہم کو خوبصورت لگتا ہے بیرونی ساپ کے اور رنگ میں بے انتہا ہم کو کیا دکھائی دیتی لیے گونا گونی گونا گونی کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈائیورسٹی تو یاد رکھیں انگلیش کا یہ جو ورڈ ہے ڈائیورسٹی تو ہم کہتے ہیں گونا گو تہزیب یعنی بہت سارے لوگ رہتے ہیں بہت سارے تہزیبیں رہتی ہیں تو اسی طرح سے بہت سارے اگر آپ کو کلر دکھ رہے ہیں بہت سارے تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی اور اس کے لیے جو ورڈ اسے مانگو رہایا گونا گو چکے یہ گونا گو تہزیب یا ڈائیورسٹی ہونے کے باوجود بھی ان پودوں کا جو بنیادی خاکہ ہے وہ کیسا ہے یکسہ ہوتا ہے اب یہ بنیادی خاکہ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو انجیو اسپوم ہیں ان انجیو اسپوم میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اس انجیو اسپوم کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا الگ الگ ساختے الگ الگ حصے جو ان کے جسم میں موجود ہوتے جیسے ان کے پاس ہوتا ہے جڑ سے ان کے پاس ہوتا ہے تنا جیسے ان کے پاس کیا ہوتے ہیں پتے جیسے ان کے پاس ہوتا ہے پھول اور لاس ان کے پاس کیا ہوتا ہے پھل تو انجل سپرم جو پلانٹ ہوگی ان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا روٹ ان کے اندر دیکھنے کو ملے گا شوٹ ان کے اندر دیکھنے کو ملے گا لیف ان کے اندر دیکھنے کو ملے گا آپ کو فلاور اور ان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا فروئس تو یہ جتنے بھی انجل سپرم ہیں جن کے پاس الگ الگ طرح کے پھول ہوتے ہیں الگ الگ پھول ہونے کے باوجید بھی ان کی جو ساکت ہے وہ ہمیشہ ایک ہی دکھائے جائے گی اس ساخت میں کیا کیا ہوگا اس ساخت میں ہوگا جڑ تنا پتے پھول اور پھل جیسا ہمیں نے کہا بھی کہ ہم نے چیپٹر نمبر ٹو اور تھری باب نمبر دو اور تین دیکھا ہے تو ہم نے کہا کہ بہت بودوں کی کیا ہوتی ہے بیرونی ساخت کی بنیاد پر اور دوسری خصوصیت کی بنیاد پر ہم نے بیرونی ساخت کی بنیاد پر فیزیکل اپیرنس ایسا ہے کیسا دیکھتا ہے تو ہم نے کہا تھا ارشتو نے ان کو ڈیوائیڈ کیا کارلینیس نے ڈیوائیڈ کیا پھر اسی طرح سے بعد میں کچھ آئے یعنی وٹے گار آیا انہوں نے اور خصوصیت کیا تو اس خصوصیت کی بنیاد پر ان کی کیا ہوئی درجہ بندی کھی گئی کسی بھی کامیام نظام درجہ بندی کے لیے یا کسی بھی پودے کو بہتر طور پر سمجھنی کے لیے ضروری کیا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں ان کے کچھ حصوں کی ٹیکنیکل نام یعنی ان کے جو نام ہیں یا ان کی تعریف کا علم ہونا چاہیے جڑ کس کو کہتے ہیں تنہ کس کو کہتے ہیں پھول کس کو کہتے ہیں پھل کس کو کہتے ہیں اس طرح کی باتیں ہم کو کیا ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ پودے کے مختلف حصوں میں جو ممکن ویرییشن یعنی انہیراف یا اختلاف یا فرہ ویرییشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے دیکھی یہ ویرییشن کو لکھ دیا ہے اردو میں اب یہ ویرییشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ویرییشن کا مطلب ہوتا ہے فرخ اب یہاں پر اچھی اردو میں کیا ہوتا ہے انہیراف یعنی فسی اردو میں کیا بولیں گے انہیراف تو ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے ویرییشن دیکھنے کو ملتا ہے انہیراف دیکھنے کو ملتا ہے فرخ دیکھنے کو ملتا ہے مثلا ضرورت کے مطابق کیا ہوتا ہے کچھ حصے تبدیل ہو جاتے ہیں تبدیل ہو کر کوئی اور شکل کیا کر لیتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں ان کا بھی علم ہونا ضروری ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ہم تیریڈو فائٹس پڑ رہے تھے تو تیریڈو فائٹس میں شاید کونی فرس ہم نے پڑھا تھا اس کونی فرس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے سوئی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کو یہ سارے حصوں کی معلومات ہونا چاہیے ان کا علم ہونا چاہیے اور پھر کب وہ کہاں پر اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہیں کس وجہ سے ان کے اندر تبدیلی آتی ہے کس ضرورت کے تحت وہ تبدیلی کرتے ہیں ہم کو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا یا اس کا علم ہم کو ہونا چاہیے پھر ہم یہ دیتے کہ عام طور پر جب آپ گراؤن میں کھیڑ رہے ہیں یا کئی برا پارک میں کھیڑ رہے ہیں یا آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ جا کے عام کے درخت کو نہیں توڑے گی آپ پیپل کے درخت کو نہیں توڑے گی آپ کیا کرے گی آپ اس گارڈان میں اگر گھاس ہے تو اس گھاس کو اکھارے گی اور گھاس کو جب آپ اکھارتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ اکھار کے پھیکنے سے پہلے کچھ دیر کیلئے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے تو وہ جو خوبصورت دکھتا ہے جس کو آپ نے بہت آسانی سے توڑ دیا اس کو آپ بولتے ہیں جھاڑیا یا ہم اس کو یہ کیا واریوز کرتے ہیں خود رو یا ہم اس کو بہت ہے بیٹس یعنی جو خود اسے اکھ کر آگئے ہم نے ان کو نہیں بلد آنے کے لئے وہ خود اسے اکھ کر آگئے ان کو انوارمنٹ ملا ہے لیکن ان کی جو جب ان وہ اکھتے ہیں تو وہ بہت کمزور ہوتے ہیں وہ آسانی سے کیا کر دی جا سکتے ہیں اکھار کے پھیک دی جاتے ہیں تو ہم اکثر اس کا مشاہدہ کریں یا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان میں جڑ تنہ اور پتے موجود ہوتے ہیں ان میں کیا کیا موجود ہوتے ہیں جڑ بھی ہوتے ہیں تنہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے پتے بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی شکتہ ہے کہ ان میں پھول بھی لگے اور ان میں پھل بھی نکلے ہو چیئے ہم یہ کہتے ہیں کہ زیر زمین حصے میں جڑ کا نظام ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے اس کو اکھڑا تھا اس کے نیچے اگر یہ ہے یا وہاں پر اگر یہ خود ہی گروت کر رہے تو اس کا مطلب وہاں سے انہوں نے پانی وغیرہ بہت ساری چیزیں حاصل کی اس کا مطلب وہاں زیر زمین کی انہوں نے کچھ نظام بنایا ہوا ہے اور وہ جو نظام ہوتا ہے وہ جڑکا نظام ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ہوائی یعنی یہ جو نظام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جڑکا نظام جو زمین کے اندر ہوتا ہے اور جو دوسرا نظام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہوای حصے جس کو ہم کہتے ہیں تنی کا نظام تو دو طرح کے نظام ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں ایک تنیا والا نظام اور ایک جڑھ والا نظام نا ہو تو یہ بہت بیسک تعریف کے ساتھ اب ہم آگے بڑھنے والے ہیں اور ہم سب سے پہلے دیکھنے والے یہ جو انجل سوم ہوتے ہیں ان انجل سوم میں سب سے پہلی جو بات ہم کرنے والے ہیں وہ ہے جڑ کس کی کرنے والے ہیں جڑ کی کس طرح کی یہاں جڑے ہوتی ہیں کونسی ہوتی ہے یہ جڑے کس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو پودے کے حصے کی جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی ہے نا پودے کے حصے کی اگر بات کرے تو یہاں پر بات ہو رہا ہے روڈ سسٹیم یعنی زمین کے نیچے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے روڈ سسٹیم ٹھیک ہے نا ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہم نے جو بات کیے تھے ہم نے ایک بات کیے تھے کہ جو انجیو سٹوم ہوتے ہیں ان میں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک بطا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مونو کورٹی لیڈون اور دوسرے کو ہم نے کیا کہا تھا دوسرے کو ہم نے کہا تھا دائی کورٹی لیڈون مونو کورٹی لیڈون ڈائی کورٹی لیڈون تو زیادہ تر دو تخم برگی یا ڈائی کورٹی لیڈون یعنی دو بیج دو سیڈ دو تخم رکھنے والے دو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جو بیج ہوتے ہیں ان عودوں میں ہم کو ریڈیکل ریڈیکل جو ہوتا ہے یعنی وہ جو حصہ ہوتا ہے جہاں سے جڑے آگے پوٹنے والی ہے ریڈیکل لمبا ہو کر پرائیمری یعنی اپتدائی جڑ بناتا ہے یعنی وہاں پر کیا ہوتا ہے ریڈیکل ریڈیکل مطلب آگے بڑھنے والا تو یہ جو بیچ ہے اس بیچ سے یہاں سے اس طرح کا حصہ بڑھے گا تو ایک جو حصہ بڑھے گا وہ آگے چل کے کیا بنائے گا روڈ بنائے گا جڑ بنائے گا تو وہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا بنائے گا پرائیمری جڑ بناتا ہے جو زمین کے اندر نمو پاتی ہے جو کہاں پر نمو پاتی ہے زمین کے اندر نمو پاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اس پر بغلی لیٹرل جڑے نکلتی ہیں اس کے بعد اس کے آزو بازو سے جڑے نکلیں گے ایک جو رہے گا وہ نیچے جائے گا ایک جو رہے گا وہ نیچے جائے گا اور جو بازو آجو بازو اس طرح سے نکل رہی ہے وہ ساری کی ساری کونٹ رہیں گی لیٹرل لیٹرل جڑے ہو نکلتی ہے جین کو ہم کیا کہتے ہیں سانوی جڑے یا جینس کو ہم کیا کہتے ہیں تیسری درجے کی جڑے یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں ایل شیری روٹس تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے جب آپ ایک سیٹ کو ایک بیج کو زمین میں رکھتے ہیں تو اس زمین کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس سے کیا ہوتے ہیں وہاں سے ریڈیل یعنی ریڈیکل جو ہوتا ہے اس سے ایک پارٹ بڑا ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا آگے جائے گا آگے جانے کے مطلب یہ کہ وہ زمین کے اندر جا رہا ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں جڑ پھر اس جڑے میں وہ جو حصہ ہوگا وہ کہلائے گا پرائیمری جڑ اس پرائیمری جڑ سے جو آزو بازو جو چھوٹی چھوٹی اور جڑے نکلیں گی جو آزو بازو نکلیں گی ان کو ہم کیا کہتے ہیں لیٹرل یا ٹریشیری یا سیکنڈری جڑے کہتے ہیں پھر پرائیمری جو جڑے ہوتی ہیں اور ان پر موجود جو شاخیں یعنی جو لیٹرل جڑ ہے اصل جڑ نظام کیا بناتے ہیں وہ اصل جڑف نظام franc مل کر بناتے ہیں یا ٹیمları ٹیپر ڈیستیم بناتے ہیں کیا بناتے ہیں ٹیپر اوٹ سیسٹیم ٹیپر اوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے جساں مطلب وہ ایک روٹ ایک جڑوں کا نظام بنائی جئے تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اصل جڑ نظام یا اس کو کیا کہا جا رہا ہے tap root system یا اسی کو کیا کہا جا رہا ہے tap root system تو یاد رکھنا ہے آپ نے کس کو کیا بلا جا رہا ہے tap root system یا اصل جڑ نظام اور اس کی جو مثال ہے وہ مثال آپ کو شکل 5.2A میں بتایا گیا ہے یعنی یعنی یہ والی شکل یہ والی جو شکل ہے یہ کیا ہے اصل ہے یعنی ٹیک روپ سسٹیم ہے پھر یہ تو بات ہوگی تھی ڈائی کورٹلی ڈاؤن کی اب بات کس کے ہونے والی ہے اب بات ہونے والی ہے یک تخم برگی یعنی مونو کورٹلی ڈاؤن کس کے بات ہونے والی ہے مونو کورٹلی ڈاؤن تو مونو کورٹلی ڈاؤن پر اپودوں میں جو پرائیمری جڑ ہے یعنی وہ ریڈیکل جو لمبا ہوگا تو پرائیمری جو جڑ ہے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے پرائیمری ریڈیکل جو رہے گی وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور ان کی جگہ بہت ساری جڑے لے لیتی ہے یہ تنے کے سب سے نچلے حصے سے نکلتے ہیں اور ان کو دھاگے دار جڑوں کا نظام ان کو کیا کہا جاتا ہے دھاگے دار جڑوں کا نظام یا ان کو کیا کہتے ہیں فائیبرس روڈ سسٹیم یعنی یہ ایک جڑ ہے اور یہاں پر بہت ساری جڑے نکلی ہیں تو یہ جو بہت ساری جڑے جب نکلتی ہیں تو یہ کس سے نکلتی ہیں مونوکوٹی لیڈاؤن سے اور یہاں پر یہ جڑوں کا جو سسٹیم اس کو کیا کہا جاتا ہے فائیبرس روڈ کیا کہا جاتا ہے ان کو فائیبرس روڈ سسٹیم مثلا گہوں اس کا مطلب گہوں یہ کس کے اگزام پہلے مونوکوٹی لیڈاؤن پھر اسی طرح سے اگر بات کریں گھاس کی اور برگت کے بڑے بڑے جو پیڑ ہیں تو ان کی جو جڑے ہیں ریڈیکل کے بجائے ریڈیکل کے بجائے پیڑ کے دوسرے حصوں سے نکلتی ہیں ریڈیکل کے بجائے کہاں سے نکلتی ہے پیڑ کے دوسرے حصوں سے یعنی یہاں پر جو روٹ نکلی تھی وہ تنے کا جو اگزم آخر جو ڈائی کارٹی لیڈاؤن تھا اس کے اندر ایک ریڈیکل والا پورشن تھا وہاں کو نکلی تھی پھر یہاں پر کیا ہو رہا ہے تنے کی نیچے سے نکل رہی اگزم آخری حصے سے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے بہت سارے الگ الگ حصوں سے کیا نکل رہی ہے روٹ نکل رہی ہے جڑے نکل رہی ہے اور آپ نے اس طرح سے جو برگت کا پیڑ ہوتا ہے اس کو دیکھا ہوا تو اس طرح کی جو روٹ نکلتی ہے جو جڑے نکلتی اس کو کیا کہا جاتا ہے ایڈوینٹیشیس روٹ جڑے کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ان کو ایڈوینٹیشیس جڑے یا ان کو کیا کہا جاتا ہے ایڈوینٹیشیس روٹ تو الگ الگ پارز کے ان کے اوپر آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گی یہاں پر جڑے دیکھنے کو ملے گی جڑ کا اصل کام کیا ہوتا ہے تو جڑ کا اصل کام ہوتا ہے پانی اور اس کے ساتھ گھلے ہوئے مادنیات یعنی منیرلز جڑکا اصل کام کیا ہوتا ہے ایک تو پانی ہے دوسرا کیا ہے گھلے ہوئے مادنیات ان کو کیا کرنا ہے زمین سے انجذاب کرنا ہے زمین سے ان کو جلد کرنا ہے اور غزا کا اجمع پودے کی زمین سے مضبوطی سے باندھ رہے ایک تو کام کیا ہو گیا انجذاب دوسرا غزا کا اجمع یعنی غزا کو کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے الگ الگ لوکیشن سے تیسرا پودے کو زمین سے کیا کرنا ہے مضبوطی سے باندھے رکھنا ہے آپ کو دیکھ دیں کہ جو پودے ہے وہ کس وجہ سے ٹھہرے ہوئے اس کی وجہ کون ہے روٹ ہے اس کی وجہ چڑے ہیں اور پودے کو گروت ریگولیٹر پودے کو گروت ریگولیٹرز کو بنانا ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے جو جڑے ہوتی ہے وہ جڑے بناتی ہے گروت ریگولیٹرز یہ گروت ریگولیٹر کون ہے یہ growth regulators کو یہاں پر کہا جاتا ہے hormone کیا کہا جاتا ہے ان کو hormone تو یہاں پر ہم ان کو کہتے ہیں plant hormone جس طرح سے animal کے اندر hormone ہوتے ہیں اسی طرح سے پودوں کے اندر plant کے اندر hormone ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے growth regulator for example یہاں جو ایک growth regulator ہے جس کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے oxy کیا نام ہے اس کا oxy تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے جو جڑے ہوتی ہیں ان جڑوں کی growth جو ہوتی ہے وہ جڑوں کی گروت کے لیے اس گروت کے لیے یہاں پہ جو جڑے ہوتی ہے وہ کیا بناتی ہے گروت ریگولیٹر تو جڑوں کا کام ہے جڑوں کے کام میں ایک کام تو یہ ہے پانی کو جذب کرنا منیرالز کو جذب کرنا جو غزہ آویلیبل ہے الگ الگ شکلوں میں اس کو جمع کرنا ساتھی ساتھ جو پودر ہے جو پلانٹ ہے اس کو مضبوط سہارا دینا اور اسی طرح سے کیا ہے کہ جو گروت ریگولیٹر ہے جو کیمیکل ہے جو ان کی گروت کے لیے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے افضائش کے لیے ضروری ہے ان کو بنانا یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے جڑ کے کچھ حصے ہوتے ہیں جڑ کے کچھ حصے ہیں جن کو ہم کو سمجھنا پڑے گا جڑ کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن کو ہم کو سمجھنا پڑے گا تو جڑ کے پاس کون کون سے حصے ہوتے ہیں تو جڑ کے پاس جو حصے ہوتے ہیں تو جڑ کا جو سیرہ ہوتا ہے ایک ٹوپی کی طرح ہوتا ہے جڑ کا جو سیرہ ہوتا ہے ایک ٹوپی کی طرح ہوتا ہے یعنی زمین کے اندر جو سیرہ ہوتا ہے ایک سوپی کی سرہ ہوتا ہے اور یہ جو ٹوپی نوما سافت ہوتی ہے جس کے دروہ وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے روٹ کیپ کیا کہا جاتا ہے اس کو روٹ کیپ کہا جاتا ہے جب زرے جگل جو جڑے ہیں جب زمین میں بڑھتی ہے تو روٹ کیپ جڑے کی نرم نوک کی کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے یہ والی جو نوک ہے یہ والی نوک اس کی نرم ہے اس نرم نوک کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے روٹ کہتی ہے روٹ کہتی ہے کچھ میلی میٹر اوپر میریسٹیومیٹک سرگرمیوں کا حلقہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے ریجن آف میریسٹیومیٹک ایکٹیوٹی اب یہ میریسٹیومیٹک ایکٹیوٹی کیا ہے یا یہ خلیے کون ہوتے ہیں تو ان کے معاملے میں بہت اچھے سمجھ لیجیے ان کو یاد رکھیں ہم ان کو باروار آگے پڑھنے والے اب وہ کیا ہے تو اس حصے کے جو خلیے ہیں یہ چھوٹے پتلی دیوار والے کیسے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں دوسرا یہ جو حصے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں پتلی دیوار والے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کا جو سائٹوپلازم ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے گارہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے پروٹوپلازم ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ روٹ کیا ان کے پاس ہوتے ہیں اس کے جو حصے ہوتے ہیں ان کے پاس جو خلیے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں پتلی دیوار والے ہوتے ہیں ساتھی گاڑا پروٹو پلازم والے ہوتے ہیں پھر یہ خلیے کیا ہوتے ہیں مسلسل تقسیم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ جو سیل ہوتے ہیں ان کے پاس مایٹوسیس ہوتا ہے کونسا عمل ہوتا ہے ان کے پاس مایٹوسیس کا عمل ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس سے اگلے حصے کے خلیے بہت سراز سے بڑے اور لمبے ہوتے جاتے ہیں یعنی جو یہ ہے یہ آگے آگے بڑے گا یہ پیچھے پیچھے والا حصہ ہے تو پیچھلا اور اگلا تو آپ جیسے جیسے یہ آگے بڑے گا آگے جیسے جیسے یہ بڑھتے جائے گا آپ تو نیا یعنی روٹ کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھتے جائے گی اور اس روٹ کے ہائٹ میں یا روٹ کے ہائٹ کے بڑھنے میں جو سب سے اہم رول پلے کر رہا ہے وہ سب سے اہم رول کون پلے کر رہا ہے وہ سب سے اہم رول پلے کر رہا ہے یہاں پر یہاں پر جو سب سے اہم رول پلے کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے یہ میرسیمیٹک ریجن کون کر رہا ہے یہ میرسیمیٹک ریجن پھر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنا ہے کہ اس حلقے کی جو لمبائی ہے بڑھانے والے حلقے یعنی اس کو کیا کہا جاتا ہے ریجن آف الانگیشن کیا کہا جاتا ہے اس کو دوسرے ورڈ میں سے کیا کہا جاتا ہے ریجن آف الانگیشن بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے جو خلیہ ہے یہ بتدریج تخصیص ہو کر پختہ ہوتا جاتا ہے یعنی ان کے اندر تخصیص یعنی یہ ہے determination ان کے اندر ہوتا جاتا ہے کہ کون کیا بنائے گا کون کیا کام کرے گا اور اس determination کے وجہ سے اس تخصیص کے ذریعے تخصیص کا مطلب کیا ہو رہا ہے specification پھر ایک کو آپ نے کیا کر دیا ایک specific کام دے دیا ایک مقصود کام دے دیا اس طرح سے یہاں پر کیا ہوگا کہ جیسا جیسا یہ روٹ آگے بڑھے گا اس روٹ کے پیچھے والے جو سیل ہیں ان کے بھی اندر مائٹوسیس ہوگا تو یہ دیرے دیرے اس کی height کیا ہوتے رہے گی بڑھتے رہے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا ان کے اندر specification ہوتا رہے گا تخصیص ہوتے رہے گی اور وہ mature ہو جائے گے پختہ ہو جائے گے لہذا اس سے متصل جو region ہے اس region کو کیا کہا جاتا ہے اس region کو کہا جاتا ہے region of maturation یہ جو elongation ہو رہا ہے region ہے اس کے بعد جو region ہے وہ کونسا ہے region of maturation دیرے دیرے وہ آگے آتا ہے تو جیسا جیسا ہی region آگے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے والا جو region ہے وہ کون ہے region of elongation یہاں پر merestumatic activity بہت فاسٹ ہوگی جس کے وجہ سے سیل کے نمبر بڑھے گے پھر اس کے پیچھے والا جو region ہے وہ کون ہو جا ہے region of maturation ہو رہا ہے یہاں سے decide ہو رہا ہے کہ کون کونسی root نکلیں گے lateral root بنیں گی یا نہیں بنیں گے پھر اس region کے epidermal خلیے بہت نازک دھاگے دار اور لمبے ارسام میں کیا ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں epidermal مطلب اس کے باہر کے جو سیل ہے epidermis جو layer ہے وہ epidermis آگے چل کے کچھ اور نئے طریق نئے roots بنائیں گی وہ دھاگے دار اور لمبے ارسام ہوتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں root hair کہتے ہیں اور یہ root hair دھمین سے پانی اور گھلے ہوئے غیر نامیتی عرضہ وہ کیا کرتے ہیں جمع کرتے جاتے ہیں جذب کرتے جاتے ہیں تو یہ ایک بیسک ساتھ ہے root کی یا root کے اندر جو region ہے تو یہاں یاد رکھنا ہے root کے اندر کون کون سے region ہے ایک region ہے جس کو ہم region of meristrimatio activity ایک کو کہہ رہا ہوں region of maturation تو امید ہے بچوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی کسی کو کوئی doubt ہے ٹھیک ہے now ہمارا time بھی ختم ہوا ہم اس کے آگے کی جبنی بھی باتیں ہیں انشاءاللہ کل ہم اس کو اور دیکھیں گے اور اگر possible ہوا تو میں آپ لوگوں کو دوپیر میں ایک میسیج کروں گا اگر اثر کے بعد ہماری کلاس ہو سکتی ہے دیڑھ گھنڈے کی دو گھنڈے کی تو انشاءاللہ ہم اثر میں بھی آج کلاس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو update کر دوں گا چلیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے